السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَيَسْرَ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْأَخْدَةً بِاللِّسَانِ يَفْبَحُ قَوْلِي اللہم ربنا زدنا علمان اللہم ربنا زدنا علمان اللہم ربنا زدنا علمان آمین آلانسان مرحبا خوش آمدید آج ہماری یہ پانچویں کلاس ہے لیول ٹو کی بی ٹو ای کی جس میں انشاءاللہ بزناللہ ہم اللہ کی مدد و توفیق کے ساتھ اپنا آٹھویں پارہ شروع کرنے کے لئے جا رہے ہیں آج انشاءاللہ ہم اپنے آٹھویں پارے کے پہلے پانچ پیجز ان کو مکمل کرنے کی آسان انداز میں کوشش کریں گے بِذنِ اللہ تعالی تو اللہ سبحانہ وتعالی اس پارے کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمُوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّا أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیات کا آغاز کیا ہے ایسے معاملے کے ساتھ جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ مشرقی نے مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کسی نہ کسی حصی موجزے کا مطالبہ کرتے کہ ہمیں یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی سے بھی یعنی وہ چاہت کر لیتے کہ ان کو کوئی نہ کوئی حصی موجزہ دکھا دینا چاہیے ان آیات کے اندر بھی ان کے اسی حصی موجزے کے حوالے سے ہی اللہ سبحانہ وتعالی بات کر رہے ہیں فرمایا ولو اور اگرچہ اننا کے ہم نزلنا نازل کر دیں علیہم ان کی طرف الملائکہ فرشتوں کو وکلمہم اور کلام کریں ان کے ساتھ الموتہ مردے وحشرنا اور ہم جمع کر دیں علیہم ان پر کل شیئن ہر چیز کو قبولا ان کے سامنے ما کانو لیؤمنو وہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ مگر این یشاء اللہ جو اللہ تعالی چاہے ولیکن اور لیکن اکساراہم ان کے اکثر یجحلون وہ جاہل ہیں یعنی سادہ لفظوں میں آیت کا خلاصہ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر ہم ان کے سامنے فرشتوں کو کھڑا کر دیں یا مردے ان کے سامنے باتیں کرنا شروع کر دیں یا ہر وہ چیز جس کا وہ تقاضہ کر رہے ہیں وہ ہر چیز ہم ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جان لیجئے ما کانو لیؤمنو وہ ایمان نہیں لائیں گے ہاں ایمان لے کے آنے والے لوگ موجود ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے اللہ این یشاء اللہ جس کو اللہ تعالی چاہے وہ لوگ چند لوگ ہوں گے جو ایمان لے کے آئیں گے ولیکن لیکن ان کے اکثر ایسے ہیں جو جاہل ہیں حصی موجزے سے مراد یہ ہوتا ہے حص کہتے ہیں ہواس خمسہ ہماری جو سنس ہے نا اس سے جو چیز ہمیں نظر آتی ہے یعنی چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا پہاڑ کا پھٹنا اور وہاں سے اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی نکل آنی اور اسی طرح سے دیگر موجزات یعنی وہ چیزیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے موجزات تھے انہوں نے وہ آرسہ پھینکا اور وہ ازدہہ سام بن گیا وہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھ کے نکالتے تھے وہ سفید ہو جاتا تھا اسی طرح سے اور دیگر موجزات جو ہیں وہ موجود ہیں تو حصی موجزے سے مراد ایسا موجزہ ہوتا ہے جو انسان کو سامنے نظر آئے بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے سعیت کے اندر مشرقین مکہ کی اور ان لوگوں کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے موجزات کا مطالبہ کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی نے ان موجزات کے بارے میں بتا دیا کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ انسان کے سامنے فریشتہ آ جائے یا اس کے آنکھوں کے سامنے کوئی آدمی مرا ہوا ہو اور وہ کھڑا ہو جائے اور وہ کھڑا ہو کے بات کرنا شروع کر دے یا ہر وہ چیز جو انسان مطالبہ کرے اللہ سبحانہ وتعالی اس کا وہ مطالبہ پورا کر دے اس سے بڑھ کر بھی کوئی بات ہو سکتی ہے فرمایا کہ اگر یہ باتیں ہو جائیں اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے کیوں ولیکن اکثارہم ان کے اکثر یہ جہالونہ وہ جاہل ہیں اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں انبیاء اکرام رضوان اللہ انبیاء اکرام علیہ وسلم کے دشمنوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ اور اسی طرح سے جَعَلْنَا ہم نے بنایا لِكُلِّ نَبِيٍ ہر نبی کے لئے عدو بن دشمن شیاطین شیاطین کو دشمن بنایا ہے ہر نبی کا کن میں سے الانسا انسانوں میں سے وَلْجِنَّا اور جنوں میں سے الگتے ہیں کہ ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے ہر قسم کے جو شیاطین ہیں جو شرارتیں کرنے والے لوگ ہیں ان کو نبیوں کا دشمن بنایا ہے اور وہ کرتے کیا ہیں یوں ہی وہ وحی کرتے ہیں بعضوہم الاباز ایک دوسرے کی طرف یاد رکھیں جہاں پہ بھی آپ کو قرآن اور حدیث کے اندر بعضوہم الاباز یا بعضوہم باز مل جائے تس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کی طرف یا ایک دوسرے سے تو لہذا یہاں پہ روابعضوہم الاباز ایک دوسرے کی طرف وہ وحی کرتے ہیں کس چیز کی وحی کرتے ہیں وہ آگے اللہ نے بیان کیا فرمایا زخروفہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی سجی سجائی چیز کوئی ایسی چیز جس کو بندہ آرائش کر کے زبائش کر کے اس کو خوبصورت کر کے اس کے اوپر بڑا کوئی شمکیلہ پیپر لگا کے وہ پیش کرے فرمایا کہ زخروفہ وہ ملمع کی ہوئی بات یعنی وہ بڑی آرائش کی ہوئی چیز وہ آرائش کی ہوئی بات ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں غروراں دھوکہ دینے کے لیے شیعاتین کا کام کیا ہے کہ چکنی چپٹی بات لگی لپٹی بالکل ایسے ہی ہے چکنی چپٹی بات ایک دوسرے کو وہ بیان کرتے ہیں وحی کرتے ہیں کس لیے غروراں انبیاء اکرام کو یا انبیاء اکرام کے ساتھ موجود لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پھر اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ولہ شاہ اور اگر چاہتا رب کا تیرا رب ما فعلوہ وہ ایسا ہرگیز نہ کرتے اگر آپ کا رب یہ چاہتا تو وہ ہرگیز ایسا نہ کرتے اور میں نے آپ کو پچھلے سائد سبق میں بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے چاہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں جی کہ اللہ چاہتا تو ہمیں یہ چیز ہو جاتی یا اللہ چاہتا تو ہم اچھے کام کر لیتے اگر اللہ سبحانہ وتعالی کے چاہنے پر ہم نے یہ سارے کام کرنے تھے تو ہماری آزمائش ختم ہو جاتی ہے ہماری آزمائش اسی چیز میں ہے کہ ہمیں آزار چھوڑا جائے کہ تمہارے سامنے ہم نے تمہارے سامنے ہدایت اور بہدایتی گمراہی اور اچھائی سچائی اور برائی ساری چیزیں تمہارے سامنے واضح کی ہیں جس کو تم نے اختیار کرنا ہے اختیار کر لو تو یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں تو یہ لوگ نہ آپ کے دشمن ہوتے نہ یہ ایک دوسرے کو غلط باتیں اور دھوکہ دینے کے لیے وحی کرتے لیکن اللہ کیا کہتے ہیں فرمایا فَذَرْهُمْ پس آپ چھوڑ دیں ان کو ان کو چھوڑ دیں وَمَا يَفْتَرُونَ جو وہ باتیں بیان کر رہے ہیں وَمَا يَفْتَرُونَ جو وہ جھوٹ گڑ رہے ہیں جو وہ باتیں کر رہے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں والی تصغہ اور یہ کیوں ہے وجہ کیوں ہے سبب کیا ہے فرمایا والی تصغہ تاکہ وہ مائل ہو جائے مائل ہو جائیں یعنی یہ جو چکنی چپٹی باتیں بنا کے دھوکہ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں یہ جو شیعتین ہیں اللہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تاکہ ان کے دل اس طرف مائل ہو جائیں ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وَلِيَرْضَوْهُ اور تاکہ وہ راضی ہو جائیں خوش ہو جائیں کس کے ساتھ وَلِيَقْتَعْرِفُو اور وہ تاکہ اللہ فرماتے ہیں تاکہ وہ کرتے رہیں اقتعرفہ اقتعرفہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر عمل کرنا کوئی کام کرنا فرمایا وَلِيَقْتَعْرِفُو اور تاکہ وہ کرتے رہیں مَا هُم مُقْتَعْرِفُون جو وہ کر رہے ہیں جو وہ جھوٹ موٹ گسوٹ بنا رہے ہیں جو وہ فضول کام کر رہے ہیں جو وہ بری باتیں کر رہے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں تاکہ ان کے دل بھی اس طرف مائل ہو جائیں اور وہ لوگ اس چیز کے اوپر راضی بھی ہو جائیں جو وہ گھڑ رہے ہیں جو وہ عمل کر رہے ہیں لہٰذا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آگے فرمایا اَفَغَيْرَ اللَّهُ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین مکہ سے مخاطب ہیں کیا کہہ رہے ہیں فرمایا اَفَغَيْرَ اللَّهُ کیا اللہ کے علاوہ ابتغی میں چاہوں گا حکماً کوئی اور انصاف کرنے والا حکم کہتے ہیں منصف کو قاضی کو جسٹس کو جو انصاف کرتا ہے لوگوں کے درمیان میں فرمایا کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو منصف بناوں گا وَهُبَ الَّذِي وہ تو وہ ذات ہے انزلہ اس نے نازل کیا الیکن تمہاری طرف الکتابہ کتاب کو مفصلہ تفصیل کے ساتھ وَالَّذِينَ اور ان لوگوں کی طرف آتیناہم ہم نے دی ان کو الکتابہ کتاب يَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں اَنَّهُ مُنَزَّلُمْ مِنْ رَبِّكَ کہ وہ تیرے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے بِالحق کی حق کے ساتھ فَلَا تَكُونَنَّ پَسْنَا تُمْ ہو جاؤ من المنترین شک کرنے والوں میں سے یہ اصل میں جو یہودی تھے نا یہودی یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حوالے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرقین مکہ یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو مشرقین مکہ عیسائیوں سے اور یہودیوں سے مدد طلب کیا کرتے تھے تو وہ کچھ نہ کچھ ان کو ایسی فضول باتیں بتاتے کہ چلو تم اپنے نبی کو یہ بات کرو پھر اپنے نبی کو یہ بات کرو اچھا اپنے نبی کے ساتھ ایسے معاملات کرو تو اس صورت میں یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بعض آیات یہ نازل فرمائی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ میں کسی اور کو اپنا منصف کیسے بنا سکتا ہوں جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کتاب بڑی تفصیل سے نازل کی ہے اور ان لوگوں کی طرف جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے نازل شدہ ہے کس لئے جانتے کیوں ہیں کیسے جانتے ہیں مشرقین مکہ یعنی یہودیوں کی طرف اشارہ ہے یہودی کیسے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرح سے نازل شدہ ہے کیونکہ توراق کے اندر اور انجیل کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس چیز کا تذکرہ کی ہے پھر اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَتَمَّتْ اور مکمل ہو گیا پورا ہو گیا تمہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا قرآن مجید ختم ہوتا ہے تو وہ لکھا ہوا آتا ہے نا تمہت بالخیر ہاں جی بتائیں لکھا ہوا نظر آتا ہے نا قرآن مجید اختتام پر تمہت کا مطلب ہوتا ہے پورا ہو جانا مکمل ہو جانا تو فرمایا وَتَمَّتْ اور پوری ہو گئی کالیماتو بات ربی کا تیرے رب کی صدقا سچائی کے ساتھ وعدلن اور انصاف کے ساتھ وَلَا مُبَدِّلَا اور وہ نہیں بدلنے والے لکالیماتی ہی اس کے کالیمات کو وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اللہ سُننے والا وَهُوَا اور وہ ہے السمیع سننے والا العلیم جاننے والا یعنی اللہ سبانہ و تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے لہذا اللہ کی جو بات ہے وہی سچی بات ہے وہی عدل کی بات ہے وہی انصاف کی بات ہے اور اللہ کی بات کو کوئی بندہ تبدیل کر نہیں سکتا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِیلَ جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی کے طریقے اس کی سنت کو اس کی بات کو تبدیل نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ ایسی تبدیلی کبھی پائیں گے اس کے بعد آگے فرماتے ہیں اللہ تعالی فرمایا مَنْ فِي الْأَرْضِ جو زمین میں ہیں يُضِلُّكَ وہ آپ کو گمرہ کر دیں گے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے اب یہاں پہ ہمیں ایک پوائنٹ سمجھ آتا ہے ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے اور یہ جو نیچے آپ کو آیات نظر آرہی ہیں وہ ساری آیات کے اندر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ ان ساری آیات سے اور جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حق پہ رہنے کا میار یہ نہیں ہے کہ انسان کی اکثریت زیادہ ہو کسی چیز کے اوپر اگر زیادہ تر لوگ جمع ہو گئے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق ہو جائے گی حق ہمیشہ حق ہوگا چاہے ایک آدمی کیوں نہیں اس کے ساتھ کھڑا اگر ہم اکثریت کو حق ماننا شروع کر دیں تو نبی علیہ السلام کی ایک خدیث آتی ہے آپ نے سنی بھی ہوگی پہلے بھی کہ آب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ شبانہ و تعالی کے سامنے انبیاء اکرام آئیں گے بعض انبیاء ایسے ہوں گے اللہ اکبر کبیرہ بعض انبیاء ایسے ہوں گے ان کے ساتھ ایک بھی آدمی نہیں ہوگا ایک بندہ بھی ان پر ایمان نہیں لے کے آیا ہوگا اور بعض انبیاء ایسے ہوں گے ان کے ساتھ چار پانچ لوگ ہوں گے یعنی دس سے کم لوگ ہوں گے بعض انبیاء آئیں گے جن کے ساتھ تھوڑی سی تعداد میں لوگ ہوں گے تھوڑی مطلب زیادہ تعداد میں ہوں گے موسیٰ علیہ السلام کی امت بہت بڑی ہوگی اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑھ کر امت میری ہوگی اور میں قیامت کے دن تمہارے اکثریت ہونے کی وجہ سے باقی انبیاء پر فخر کروں گا اللہ اکبر کبیرہ تو ثابت کیا ہوا قائدہ قانون کیا ہے اکثریت یہ حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے اور عموماً اکثریت باطل پہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے اللہ نے فرمایا جہنم کو ہم اکثر شیاطین سے جنوں سے اور انسانوں سے بھر کے دکھائیں گے تو زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہوگی لہذا اکثریت کا مسئلہ نہیں ہے کہ اکثر لوگ اگر ایک بات کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے لگ کے صحیح بات کو چھوڑ دیا جائیں تو اللہ نے بھی یہی بات کہی ہے اکثر لوگوں کی باتیں آپ کو سننے کی ضرورت نہیں ہے وگرنہ یہ آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے فرمایا اِنِ اَتَّقْرِعُونَ نہیں وہ پیروی کرتے اللہ وَنَّ مگر گمانوں کی وَإِنْ هُمْ اور نہیں ہیں ہُنْ وہِ اللہ مگر یَخْرُسُونَ کیا کرتے ہیں یعنی اندازے لگاتے ہیں یَخْرُسُونَ کا مطلب ہوتا ہے اندازے لگانا جھوٹ بولنا یعنی اپنے کیافے لگانا اندازے کے ساتھ کرنا اچھا چلو ایسے ہوگا ذن بھی ایسی ہوتا ہے جو گمان ہوتا ہے یقین کو تو گمان نہیں کہا جاتا فوری طور پر گمان یہ ہوتا ہے اچھا شاید ایسے ہوا ہوگا اچھا نہیں اس نے ایسے بات کی ہوگی اللہ کہتے ہیں یہاں بعض جو ہے یہ اکثر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ انسان کے اکثریت گمان کیا ہوتی ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے لہذا ایسے نہیں کرنا چاہیے تو لہذا اکثریت جو ہے وہ کیا سرائیاں کرتی ہے وہ اٹکل پچو لگاتی ہے وہ اندازے لگاتی ہے پتہ نہیں یہ ایسے ہوگا پتہ نہیں وہیسے ہوگا لہذا ان کی پیروی کرنے کی ضرورت آپ کو ہرگز ہرگز نہیں ہے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان رب بکا بے شک آپ کا رب ہوا اعلمو وہ جانتا ہے مَن يُضِلُ جو کوئی گمراہ ہو گیا عن سبیلی ہی اس کے راستے سے اللہ کے راستے سے جو گمراہ ہونے والا ہے اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ وہ جانتا ہے بالمحتدینہ ہدایت والے لوگوں کو ٹھیک ہے انشاءاللہ تو اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہونے والے ہیں اور ان لوگوں کو بھی بخوبی اللہ تعالی جانتا ہے جو اللہ کے راستے کی طرف ہدایت اختیار کرنے والے ہیں اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا جس پر اللہ کا نام کا ذکر کیا گیا اگر آپ اللہ کی آیات کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں تو آپ جس پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اس کو کھائیں اثر میں ہوا کیا تھا میں آپ کو مزے کی بات داتا ہوں مشرقین مکہ نے جب یہودیوں سے گپ شپ لگائی انہیں کہا کہ ہمیں کوئی ایسا اشکال دو کہ ہم نہ نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان میں نہ کوئی شک ڈال دیں جب یہ بات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مشرقین مکہ نے ایک اشکال رکھا یہ اشکال جو میں آپ کو بتاؤں گا نا تو آپ کے ذہن میں بھی آئے گا اور اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں دیا ہوئے ہیں میں بھی آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اور ایسے ہی اشکالات آج کے دور میں ہمارے ہاں لوگ ڈال دیتے ہیں پتہ کیا کہاں بڑے مزے کی بات سننے والی ہے توجہ میری طرف کیجئے گا تھوڑے کی کہنے لگے کہ ایک جانور وہ ہے جس کو تم زبا کرتے ہو خود ٹھیک ہے جس کو تم خود زبا کرتے ہو وہ جانور تو تم کھا جاتے ہو لیکن وہ جانور جو مردار ہے جو مر گیا ہے اس کو اللہ نے مارا ہے تو جس جانور کو اللہ نے مارا ہے اس کو تو تم کھاتے نہیں اور جس کو تم خود مار رہے ہو جس کو تم خود زبا کر رہے ہو اس کو تم کھا جاتے ہو تو یہ بڑا اشکال تھا بڑا شبہ تھا آپ کے دماغ میں بھی آگیا ہوگا کہ ہر بات تو صحیح ہے تھوڑی ویلڈ لگ رہی ہے بات کہ ایک جانور کو اللہ تعالی مارے تو اس کو ہم کھاتے رہی ہیں اور ایک جانور ہم اپنے آسے زبا کر رہے ہیں اس کو ہم کھا رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی حالانکہ یہودی خود بھی ایسے ہی کرتے تھے وہ خود بھی مردار نہیں کھاتے تھے بلکہ وہ اپنے آسے زبا کیا ہوا جانور کھاتے تھے البتہ مشرقین مکہ یہ جانور زبا کر کے نہیں کھاتے تھے یہ ہمیشہ وہ جانور کھاتے تھے جو خود با خود مر جاتا تھا اس کو کھاتے تھے کہتے تھے یہ اللہ نے مارا ہے لہذا اس کو کھاؤ ٹھیک ہے جی اب یہ بڑا اشکال تھا تو اب اس کا جواب کیا دیں گے اگر آپ کے سامنے بھی واضح کوئی بندہ ایسا وہ اشکال پیش کر دے تو ہم جواب فوراً یہ دیں گے کہ ہم وہ مردار اس لیے نہیں کھاتے کیونکہ جس نے اس کو مارا ہے اسی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کو نہیں کھانا ٹھیک ہے جی ہم نے تمہارے اوپر مردار حرام کی ہے بے شک اس کو اللہ نے مارا ہے بے شک اس کو اللہ نے قتل کیا ہے لیکن اسی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نے اس کو نہیں کھانا لہذا اللہ کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے ہم اس کو نہیں کھارے پہلی بات یہ دوسری بات یہ کہ جو جانور زبا ہم کرتے ہیں بے شک چھوڑی ہم چلاتے ہیں لیکن اس کے اندر سے جان یا اس کی موت وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہی قبض کرتا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہی اس کو مارتا ہے لہٰذا یہ اشکال بھی درست نہیں ہے کہ اس کو ہم مار رہے ہیں ہم اس کو نہیں مار رہے ہم اس کو زبا کر رہے ہیں اس کی روح قبض کرنے والی ذات وہ اکیلا واحد اللہ سبحانہ وتعالی ہے لہٰذا اس اشکال میں پڑھنے کی درست نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس اشکال کا یہاں پہ جواب دیئے یہ آگے جا کے بات آ رہی ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ اور کیا ہے آپ کو اللہ تأکلو کہ آپ کیوں نہیں کھاتے اس کو اور تحقیق فَسْفَلَا تفصیل سے بیان کر دیا لکم تمہارے لئے مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ جو تمہارے لئے حرام یا تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے اِلَّا مَگَرْ مَزْتُرِرْتُمْ اِلَئِ کہ تم اس کی طرف مجبور ہو جاؤ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو جانور حرام تھے نا وہ ہم نے بڑی ڈیل کے ساتھ تمہارے سامنے بیان کر دیئے وَالْمُنْخَانِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالْنَّتِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعِ إِلَّا مَا زَكَّئِتُمْ وَمَا زُبِحَا لَنْنُسُبِ وَانْتَسْتَقْسِمُ بِاللَّهِ ظُلَامِ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وہ جانور جو حرام تھے وہ ہم نے بڑی تفصیل سے تمہارے سامنے رکھ دیئے ہاں اگر کوئی بندہ مجبور ہو جائے تو پھر وہ بندہ ان جانوروں کو کھا سکتا ہے ان کا گوشت کھا سکتا ہے لہذا اللہ نے یہ اشکال دور کر دیا کہ آپ کو ایسے جانور کھا لینے چاہیے جن پر آپ نے اللہ کا نام لی ہے جیسے ایک حدیث آتی ہے حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو کہا انہوں نے کہا ہوتے ہیں بعض لوگ اور وہ گوشت بیجتے ہیں ہمارے گھر تو کیا ہم وہ کھا لیں کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا انہوں نے اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر اللہ کا نام پڑھ کے کھا لیا کرو اس نے ذن رکھا کرو کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ بات ہو رہی اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا قَثِیرًا وَإِنَّا اور بے شک کثیراً اکثر لوگ لَا يُضِلُّونَ الْبَتَّا وہ گمراہ کرتے ہیں بِأَحْوَائِهِمْ اپنی خواہش کے مطابق یعنی اکثر لوگ اپنی خواہش کے مطابق لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بغیر علم بغیر علم کے آج آپ کے اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں دین میں موسیقی انہوں نے خود سننی ہوتی ہے خود مزہ لینا ہوتا ہے اور اپنی خواہش کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے فتوہ یہ دے دیتے ہیں کہ موسیقی حلال ہے انہوں نے خود کوئی کام ایسا کرنا تا جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے یہ شخصیات ہیں ان شخصیات کے اوپر انہوں نے خود برے الکابات کہنے ہوتے ہیں بری باتیں کرنی ہوتی ہیں لہذا اپنی خواہش کو پایا تکمیل پہنچانے کے لیے لوگوں کو بھی گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں تولہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اپنی خواہش کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بغیر علم بغیر علم کے انہ رب وقا بے شک آپ کا رب ہوا اعلم وہ جانتا ہے بالمعتدین حدث تجاوز کرنے والوں کو وظرو اور اللہ کہتے ہیں وظرو چھوڑ دیجئے وظرو اور چھوڑ دیں ظاہر الاسمی ذہنی طور پہ یعنی اعلانیا کوئی گناہ واباطنہ ہو اور چھپا ہوا کوئی گناہ اگر یہاں پہ اس سے ایسا کوئی سنگین گناہ مراد نہیں ہے اگر ہم پچھلی آیات کا سیاک دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دل میں بات لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے جس چیز کے اوپر اللہ کا نام پڑا گیا ہو آپ اس کو بے فکر ہو کے کھائیں اعلانیا طور پہ بھی کھائیں اور جیسے مرضی کھائیں نہ دل کے اندر بات لانے کی ضرورت ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مَيَوَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِسْمِ وَبَعَطِينَ